السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رولمین احمد یہ صبح سے ایک ویڈیو وائرل ہے جس کے اندر ایک معصوم بچی کو ایک پولیس اہلکار یا پھر کوئی گارڈ ہے جو ائرپورٹ کے اوپر موجود ہے وہ اس کو بالوں سے پکڑ کر زوردار انداز میں دھکا دیتا ہے اسی بات ہے یہ بغیرتی اور بشرمی کی حد ہے افسوس ہوتا ہے ایسی ویڈیوز دیکھ کر ایسے حالات دیکھ کر کہ ہم مسلمان ہیں ایک اسلامی معاشرے کے اندر ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کی سنت کیا تھی ہمارے نبی کی تعلیمات کیا تھی ہمارے نبی جو تھے وہ بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے اور چھوٹوں پر کیسے شفقت کیا کرتے تھے ہم اس چیز سے بے خبر ہیں ہماری بربادی بدبختی اور تنزلی کی یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اسلامی اقتار اور اسلامی جو ہے تعلیمات کو پسے پشٹ ڈال چکے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی کر چکے ہیں آپ دوسری دور جو ویڈیو چل رہی ہے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پولیس والا جو انگریز ہے جو غیر مسلم ہے وہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں نہیں جانتا لیکن اس کا اخلاق ہے اس کا ایک رویہ ہے وہ بچے کے ساتھ کس طریقے سے کھیل رہا ہے جبکہ ہمارے ملک کے اندر آئے دن ایسا واقعہ ہو رہا ہے جس میں کسی بڑے آدمی کو کسی کمزور آدمی کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کبھی کسی بچے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے ایسے جو معاملات ہیں اور ایسے معاملات کے جو ذمہ دار ہیں ہمیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تاکہ کوئی دوبارہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے سو بار سوچے بلکہ سوچے کیا اس کی ہمت ہی نہ ہو ایسا کام کرنے کی اور وہ ہمارے بچوں اور اس نئی نسل کی اپنے ملک کے ساتھ نفرت کا سبب نہ بنے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے والسلام